اسلام علیکم میں ہوں اکسا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکساز کزین آج آپ کے ساتھ چیزی گارلک بریٹ کی ریسپی شیئر کروں گی جس کو ہم بہت ہی یونیک شیپ میں تیار کریں گے ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی سکپٹ نہیں کرنا اس ویڈیو میں آج آپ کے ساتھ میں چار مختلف طریقوں سے فلاور گارلک بریٹ بنانا سکھاؤں گی ہلکی پھلکی بھوک میں شام کی چائے میں اور مہمانوں کو امپریس کرنے کے لیے یہ بیسٹ آئیڈیا ہے انشاءاللہ آپ سب کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی تو چلیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک بال میں پچھتر گرام کے برابر میڈیم پگلا ہوا انسالٹیڈ مکھن ڈالیں گے اب اس میں ہم ایک سے ڈے ٹیبل سپون فرش کرش کیا ہوا لیسن بھی ڈال دیں گے دو سے تین ٹیبل سپون باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا بھی اس میں شامل کریں گے اور ایک ٹی سپون کے برابر کٹی ہوئی لال مچے بھی اس میں ڈال دیں گے اور ایک ہی ٹی سپون کے برابر آپ نے اس میں اوریگنو کا استعمال کرنا ہے اب ان تمام چیزوں کو مکھن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے تو چلیے اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ہم ایک وائٹ بریٹ کا ایک سلائس لیں گے اور ایک تیز چھوڑی کی مدد سے آپ نے اس کے کناروں پر ترچھے کٹس لگانے ہیں جس طرح سے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے بلکل آپ نے اسی طرح سے ہی کٹس لگانے ہیں ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر والی سائٹ پر میں ہلکی سی سپیس چھوڑ رہی ہوں اس کو چھوڑنا بہت ضروری ہے تب ہی آپ لوگ اس کی پرفیکٹ شیپ بنا سکیں گے اب جو گارلک بٹر کا مکچر ہم نے بنا کر رکھا تھا وہ برش کی مدد سے آپ نے بریٹ سلائس پر اچھی طرح سے اپلائے کرنا ہے اس ریسپی میں آپ لوگ گارلک کا استعمال اپنی مرضی کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں اب جو بریٹ کی سائٹز ہم نے کٹ کی تھی اس میں سے ایک سائٹ کو اٹھائیں گے اور اس کو ہلکا سار ترچھا رکھیں گے اور دوسری سائٹ کو اس کے اوپر سے گزارتے ہوئے اس کو بھی آپ نے ترچھا ہی رکھنا ہے بس اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ نے چاروں سائٹز کو ایک دوسرے کے اوپر سے گزارتے ہوئے ڈیزائن بنانا ہے اور آخری والی سائٹز کو آپ نے پہلی والی سائٹ کے نیچے والی سائٹ سے اندر کر کے سیل کرنا ہے بس اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ نے تمام گارلک بریٹس تیار کر لینی ہے میں نے جو ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس سے آپ چھے سے آٹھ گارلک بریٹ آسانی سے تیار کر سکتے ہیں بریٹ کی فلاور شیپ بنانے کے بعد جو سینٹر میں ہول ہے اس میں ہم تھوڑی سی موزریلہ چیز ڈالیں گے اور اس کو خوبصورت لک دینے کے لیے میں نے یہاں پر کالی زیتون کا استعمال کیا ہے تو چلیے گارلک بریٹ کو بیک کرنے کا پہلا طریقہ دیکھ لیتے ہیں جس کے لیے ایک پرانے پین میں ہم ایک سٹینڈ رکھیں گے اور اس کو ہائی فلیم پر اچھی طرح سے پہلے پری ہیٹ کریں گے پھر آپ نے اس میں گارلک بریٹ کو رکھنا ہے اور میٹیم ٹو ہائی فلیم پر اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے بیک کریں گے تو یہ تھا گارلک بریٹ کو بیک کرنے کا پہلا آئیڈیا تو چلیے نیکسٹ آئیڈیا کی طرف چلتے ہیں چیزی بریٹ کو آون میں بیک کرنے کے لیے پہلے آپ نے آون کو چار سو فیرنہائٹ یعنی ایک سو نوے سیلسیس پہ اچھی طرح سے پری ہیٹ کرنا ہے پھر آٹھ سے دس منٹ کے لیے آپ نے بریٹ کو بیک کرنا ہے تو چلیے بریٹ کو تیار کرنے کا تیسرا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں جس کے لیے آپ نے ایک پین کو پہلے لو فلیم پر اچھی طرح سے پری ہیٹ کرنا ہے پھر اس میں گارلک بریٹ رکھیں گے اور کور کر کے لو فلیم پر دس سے بارہ منٹ کے لیے اس کو بیک کریں گے اب آپ کے ساتھ چوتھا آئیڈیا بھی شیئر کروں گی جس کے لیے گارلک بریٹ کو آپ نے پہلے ائر فرائر میں رکھنا ہے پھر تین سو پچاس فیرنہائیڈ یعنی ایک سو اسی سیلسیس پر آپ لوگ اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے ائر فرائر کریں گے تو دیکھا آپ سب نے کہ اس یونیک اور ڈیفرن شیپ کی گارلک بریٹ کی ریسپی کو میں نے چار مختلف طریقوں سے بہت ہی ایزی لی تیار کیا ہے اب ان چاروں طریقوں میں سے جو بھی طریقہ آپ کو آسان لگے آپ لوگ اس کو فالو کر کے اس ریسپی کو اپنے گھر پر تیار کر سکتے ہیں چیزی گارلک بریٹ itself اتنی مزیدار ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو کیچپ اور سوس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ لوگ ناشتے میں کچھ ڈیفرنٹ اور مزیدار کھانا چاہتے ہیں تو اس چیزی اور کرسپی بریٹ کو آپ سب نے میرے کہنے پر ایک بار ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اگر آپ کے گھر پیزا پارٹی ہو تو اس ریسپی کو آپ لوگ ایز سائیڈ ڈش بھی ریڈی کر سکتے ہیں ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا تو فرینڈز ٹرائے سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ